بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں پتا کہ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس خجتے کہ ہم ان کو برباد کرنے کے لیے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایسے مسئلہ کی طرف اشارہ کیا جس کی طرح وہ بارہا اشارہ کرتے رہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے نکات کی نیشنل ایکشن پلان کے انپلیمنٹیشن اور اس کے ساتھ ساتھ کرائیم دہشتگردی اور کرپشن کے نیکسس کے بارے میں بات کی اور کہا کہ اس کے بارے میں لیجسلیشن کے حوالے سے بھی کچھ کرنا پڑے گا کچھ ایسی ریگولیشنز بنانی پڑیں گی تاکہ یہ تمام چیزوں کا دائرہ یہ جو وشیس سرکل بنا ہوا ہے اس کو توڑا جا سکے سب سے پہلا ٹوپک اسی کو ہم شامل کریں گے اور اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان دبانگ باتوں کا پیغام کس کس کی طرف تھا اور کون کون اس کو مصبت طریقے سے لیتا ہوا آگے چلے گا لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں ہیں ڈاکٹر رسول بخشریز صاحب سینئر انیلسٹ ہیں کسی تعریف کے مہتاج نہیں کراچی سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے زفر حلالی صاحب سینئر انیلسٹ یہ بھی کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہے دونوں کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائنگ کیا رسول بخشریز صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں جس طریقے سے یہ ایک بہت سمبولک ایک طرح سے پیغام تھا جو کہ دشمنوں کو بھی دیا گیا اور ساتھی ساتھ پاکستان میں بھی موجود کچھ کرپٹا اناثر کو دیا گیا اب جو پاکستان میں موجود اناثر ہیں وہ اس کو کس طریقے سے لیں گے کیا پوزیٹیولی لیں گے یا وہی چیمگویاں چل جائیں گی سیول ملیٹری تعلقات ایک پیج پر نہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو یہ توتے والی رٹھا یہ ختم ہونے چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ملک کے اندر منظم طریقے سے کرپشن کی اور سیاستدان اس میں ملوث ہیں فوج کے لوگ بھی اس میں ملوث رہے ہیں جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں ایک منظم طریقے سے اگر آپ ملک کو کھوکلا کرتے ہیں لوٹتے ہیں اور سب کو چھوٹی دیتے ہیں کہ آپ لوٹ مارکریں جس کے کہ ثبوت ساری دنیا میں موجود ہیں جہاں جہاں انہوں نے جیدادیں خریدی ہوئی ہیں جہاں جہاں انہوں نے بینک ایکاؤنٹس رکھے ہوئے ہیں ہر جگہ ان کے نشانات موجود ہیں شواہد موجود ہیں ساری دنیا میں جو اس وقت تحقیق ہو رہی ہے کہ آخر معاشرے تنظلی کی طرف کیوں جا رہی ہیں ریاست ناکام کیوں ہو رہی ہیں اور جب ریاست ناکام ہوتی ہیں تو پھر کس قسم کے گروہ پیدا ہوتے ہیں وہ دشتگرد بھی ہوتے ہیں انتہا پسند بھی ہوتے ہیں اور جو لسانی بنیاد پر سیاست کرتی ہیں اور اپنی فوجیں بنا لیتی ہیں وہ بھی اس میں ہوتے ہیں ریاست کمزور ہوتی ہے ریاستیں کمزور کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور نہیں ہو سکتا کہ آپ منظم طریقے سے کرپشن کریں اور کہیں کہ جی ہمارے خلاف اگر بات کی تو بھی اس کا مطلب ہے آپ جمہوریت کے خلاف ہیں اور یہ سیویل ملٹری ریلیشنز ہے فوج کی طرف سے باتیں ہوتی ہیں کیونکہ جو سیاست دانے مجھے لگتا ہے کہ ان کا گٹ جوڑ ہے اور یا صحافیوں کی طرف سے یا میڈیا کی طرف سے یا دانشور ان کی طرف سے ان کو جب شیشہ ہم دکھاتے ہیں کہ آپ کرپٹ ہیں اس ملک کے دشمن ہیں اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے آپ کیا غریب کا کھانا اٹھا کے لے جائیں اور جا کے آپ لندن میں امریکہ میں فرانس میں دنیا کے سوٹسر لائن میں دوسرے ملکوں میں آپ لے جائیں یہ کس قسم کی سیاست ہے کس قسم کی جمہوریت ہے جمہوریت ضرور لینے چاہیے لیکن جمہوریت اگر احتساب کے بغیر ہو قانون کی حکمرانی کے خلاف ہو تو جرائے پیشہ لوگ جمہوریت پر بھی ملک پر بھی سیاست پر بھی اداروں پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ جو توتے والی رچہ ہے کہ یہ سیویل ملٹری ریلیشنز کے اشب محسمیتوں کی سپا سلار نے بہت اچھی بات کی ہے خوب بات کی ہے یہ پیغام محسمیتوں کے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم یہ کرپٹ سیاست دانوں کو اور یہ جو خاندانی مروسی سیاست دان ہے جب تک ہم ان کا احتساب نہیں کریں گے ہمارا ملک داشت گردی کے گدہ آپ سے نہیں نکل سکتا ایسی رٹ ہلالی صاحب ہمیں ایسی یہ باتیں بارہا کہی جاتی ہیں کرائم کرپشن اور ٹیرررزم کے نیکسس کے بارے میں بارہا بات کی جاتی ہے آرمی جیت کی جانب سے یہی بات ہمیں سیاست دانوں کی طرف سے کیوں نہیں سنائی دیتی حکمرانوں کی طرف سے کیوں نہیں سنائی دیتی کہ اس نیکسس کو توڑنا ہوگا جنرلی بات کی جاتی ہے کہ جی ہم ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے لیکن یہ بات کیوں نہیں کی جاتی کہ کرپشن کے نیکسس کو توڑیں گے دیکھئے دونوں سے باتیں سنتی ہیں سنتے ہیں مگر کوئی ایکشن نہیں ہوتا کیا فائدہ بات کرنے کا کس کو نہیں پتا بھئی ہم بے خوف نہیں ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے مگر کچھ ہوتا نہیں ہے کس کو ٹانگا ہے کس کو جیل میں بھیجا ہے بس بات کرتے رہتے ہیں بات کرنے سے آپ کا دل اگر بھیل جاتا ہے تو صحیح ہے مگر یہ نہیں ہے وہ جو ملک کو ہونا چاہیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں لوگ ٹانگے ہوئے ہم دیکھنا چاہتے ہیں لوگ جیل میں اور ان کے ادھر پلیکارڈ ہو کہ میں نے اتنا لوٹا اور اس لیے میں جیل میں ہوں کر کے دکھائیں نا جی ٹانگ آگئے سن 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 کے سعی اس کے لیے سب سے پہلے ایک تو ملٹری کوٹ چل رہی ہے وہ ٹیرررسٹ کے لیے اس کے لیے جیڈیشنل سسٹم بھی تو اس کے اندر بھی تو ریفارمز آنے کی ضرورت ہے بہت بہتری کی ضرورت ہے ہم کچھ اور چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں حلالی صاحب تو پھر کس طریقے سے ہم ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈالیں گے جو کہ اتنے طاقتور ہیں جو کہ اس نظام کے پیچھے بیکنگ بھی کرتے ہیں جس لوگوں کو آپ نے اس وقت حکم رہا ہیں وہ خود کرپ ہیں جس لوگوں سے آپ کرپشنز کے نجات چاہتے ہیں وہ خود کرپ ہیں کیا ہم بات کر رہے ہیں بات اصل یہ ہے بڑی اچھی باتیں ہیں الفاظ بڑے اچھے ہیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن عمل ہوگا جب ہوگا ہم ترقی کے راستے پہ آئیں گے صحیح اچھے دکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جس طریقے سے یہ باتیں جس طرح حلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک چور کو دوسرے چور کو پکڑنے کے لیے کس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو نظام کے اگر آوائی کا آوائی بگڑا ہوا ہے نظام کو کون بہتر بنائے گا وہ بھی تو لیجسلیشن سے بہتر ہوگا لیجسلیشن کے لیے پارلیمنٹ جانا پڑے گا پارلیمنٹ میں بھی وہی لوگ موجود ہیں یہ لالی صاحب نے تو ایک زبدست بات کی ہے اور یہ سمجھنے کی ہے سوچنے کی ہے کہ اگر سارا نظام یہ قبضے میں چلا جائے ادارے بھی قبضے میں چلے جائیں عدلیہ بھی قبضے میں قانون بھی مقنع بھی اور یہ مروسی سیاستدانوں کے قبضوں میں سارے ادارے چلے جائیں تو جمہوریت وہ نہیں ہوتی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے نام پر جرائم پیشہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے اس کے نکلنے کے طریقے تو دنیا میں انقلاب ہوتے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ انقلاب کے راستے تو بند ہو چکے ہیں لیکن جو دوسرا طریقہ جو پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو بے دار کیا جائیں اور میڈیا ازاد ہوا ہے بڑا ہے اس کی جو بڑائی ہے اس میں بھی ہے اس طرح سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کہ اداروں پر ان کا قبضہ ہے عدلیہ کو کس نے مفلود بنا کے رکھا ہوا ہے قانون کو کس نے مفلود بنا کے رکھا ہوا ہے جہاں عوام کو بے دار کرنا ہے وہاں یہ سوال اٹھانا ہے لیکن میں اس میں تاہوں کہ میڈیا وہ کردار ادا نہیں کرا جو کرنا چاہیے کہ وہی کرپٹ سیاستدان شام کو آ کے بیٹھ کے یہی باتیں کرتے ہیں جبوریت کو خطرہ ہے اور ہم سٹھیک کر رہے ہیں ثبوت پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ کرپٹ ہیں اور انہوں نے ایسے لوگ رکھے ہوئے جو اپنے کرپٹ ان کے جو پہ ماسٹر ہیں ان کے آ کے ان کا دفاع کرتے ہیں عوام کو میڈیا کو اور سیویل معاشرے کو خموش نہیں رہنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنی آواز بلند نہیں کریں گے اس قسم کے لوگ دوبارہ منتخب ہو کے آتے رہیں گے نئے تاریخیں چلنی چاہیے ملک کے اندر اور نئے تاریخوں کا حدف یہ ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر ہم نے ایسی حکمرانی دینی ہے جو غریب کی فلاہ کے لیے ایک ویلفیر سٹیٹ کے لیے اور ویلفیر سٹیٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ جب معاشرے میں کرپشن ہی ختم نہ ہو اور ساتھ ساتھ پھر ٹیکس چوروں کہ ایک غلبہ ہو جو ان کے ساتھ گٹ جوڑ ہو تو کس طرح سے ویلفیر سٹیٹ ایک ویلفیر سٹیٹ غریب جس کا مہور اور مرکز ہو عوام ہو اور پاکستان اور پاکستان سے محبت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے اور اسی بندے کو سیاست کرنی چاہیے ہمایت کرنی چاہیے جو کرپٹ نہ ہو ملک کا خیال رکھے اور ایسے سیاست درمائے اچھا سیاست کی بات کرنے دوکٹر صاحب تو کل صد کے اندر ایک اور نیا چپٹر شروع ہوا وہ چپٹر ہے رائیونڈ کی طرف جانے کا عمران خان صاحب نے تخریر کی کراچی کے اندر جلسے سے کتاب کی اور اس کے اندر رائیونڈ کی بات کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دونوں ہی حضرات کے یعنی نوازشری صاحب اور عمران خان صاحب کے بارے میں ریفرنسز ہیں الیکشن کمیشن کے کیس میں آپ کو پتہ ہوگا الیکشن کمیشن میں جو ریفرنسز گئے اس میں عمران خان صاحب کے ریفرنس کے بارے میں تو نوٹس جاری کر دی گئے لیکن نوازشری صاحب کو محلت دے دی گئے کچھ ایاز صادق صاحب کی بھی پچھلی دفعہ یہی بات ہوئی تھی ایاز صادق صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کا کیا تھا نوازشری صاحب کی جو ریفرنسز بھیجنے تھے آگے ان کو غراد کر دیا تھا اور عمران خان صاحب کے آگے بھیج دیا تھے زفر علالی صاحب جب ایاز صادق صاحب کی بات کریں تو وہ تو پی ایم ایل این کے ہیں وہ تو ڈیفنیٹلی اپنی پارٹی سے ہو سکتا تھوڑا ٹلٹو الیکشن کمیشن کا ٹلٹ کیوں نظر آیا ہمیں لیکن پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹلٹ ہونا چاہیے سپیکر کا سپیکر is supposed to be neutral یہ تو ہم accept کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ نوازشریف صاحب کا نمک کھایا ہے جو بھی وہ کہہ ہیں اس کو نمک حلال ہونا چاہیے نہیں غلط بات ہے یہ ملک کی بات ہے نمبر ون پوری دنیا چیخ رہی ہے کرپشن پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا آپ کے ڈاٹر کی پراپیٹی آپ نے ٹیکس ایویجن منی لانڈرنگ اور سپیکر صاحب کو تو کچھ نظر ہی نہیں آیا سپیکر صاحب کو کچھ اپنے پارٹی کے بارے میں نظر نہیں آیا یہ کیا امپارشل سپیکر ہے ایم سوری یہ تو ایک ڈیموکریسی کو انہوں نے بڑا بڑا ڈیس سرویس کیا ہے اور یہ پھر ہم لوگوں کو وہی بتا رہا ہے کہ ویس منسٹر ٹائپ گورنمنٹ جو ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے اس لیے کہ اس قسم کا سپیکر ہم کبھی پیدا ہی نہیں کر سکتے اور جو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ٹریٹر ہے اور دیکھو نمک حرام ہے اور نکال دیتے ہیں جیسے بچارہ فقر امام کو کیا ہے ایک دفعے تو کہنے کی بات یہ یہ سسٹم ہی نہیں چل رہا ہے تو اب ادھر سے آپ کو انصاف کیدر ملے گا اور اس لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں عمران خان چھوڑیں پوری ملک کہہ رہا ہے کہ اداروں سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا ناب الیکشن کمیشن یہ وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں میں بہت چیزیں کہا ہوں اور بھی بتاؤں گا مگر یہ ان سے آپ کو جسٹس انصاف نہیں ملے گا اس لیے سڑک پہ آؤ اور کیا طریقہ ہے آپ مجھے بتائیں اگر سپیکر صاحب کو ان کے لیڈر کے بارے میں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے جو پوری دنیا چیخ رہی ہے سپیکر صاحب کو تو نہیں نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن کو بھی نہیں نظر آ رہا تو پھر علالی صاحب انہیں ادارے بنائے کی ہوئے صرف دکھاوے کے لیے کہ جی ہمارے پاس ادارے ہیں اور یہ ایٹانومیس ہے کونسٹیوشنلی اصل میں تو ایٹانومی کہیں سے نظر نہیں آتی بے الکل اسی لیے بتایا تنخواہ کے لیے پرکس پریولیجز دورے بھئی اٹھتیس سال میں گورنمنٹ سرویس میں رہا ہوں میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو how they operate it's a shame بڑا افسوس ہے شرم آتی ہے جس طریقے سے وہ اداروں کی بات ہو رہی ہے جب اداروں کی بات ہے تو پھر ناب ایف بی آر ان کو پہلے ہی پاناما لیگ سو اس ویس اکاونٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاٹیکس ہی وصول نہیں کر پاتے جہاں آ جاتی ہے کسی کی سفارش وہاں یہ چھک کر جاتے ہیں ادارے پھر اداروں کا فائدہ کیا اداروں کے بغیر تو ریاست کا وجود ممکن ہی نہیں لیکن ایک ریاست کو اگر فعال رکھنا ہے محصر بنانا ہے اور اس کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا ریاست اداروں کے بغیر تو کوئی وجود نہیں رکھتی اس کا حکماتی وجود نہیں ہے اس کے ادارے ہیں کون سے ہیں تین بڑے ادارے عدلیہ ہے مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے پھر اس کے اندر انتظامیہ کے اندر بیوروکریسی ہے اور مختلف عدالتیں ہوتی ہیں یہ ادارے جو احتساب کے ادارے ہیں یا قانون بنانے کے ادارے ہیں وہ بدقسمتی سے جب سے کہ پارلیمانی نظام ہمارے ملک میں رہا ہے وہ تابع ہیں جو پارٹی کا سربراہ ہے پارٹی کے سربراہ ذلکہ علی بھٹو صاحب بھی رہے ہیں پارٹی کو مشرف صاحب نے بھی چلایا ہے زیاہلحق صاحب نے بھی چلایا ہے اسی طریقے سے زرداری صاحب اور اسفندی آرولی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں باقی جو لوگ پارٹی کے اندر ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ یا تو ہم نے آپ نے ہمارا کہنا ماننا ہے جو ہماری پالیسی ہے بات ضرور کر لیں ہم آپ کی سن لیں گے فیصلہ ہمارا ہوگا اگر آپ ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تو وہ راستہ ہے وہ سڑک پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر سفر کریں کسی اور پارٹی کا راستہ لیں یہ جمہوریت نہیں ہوتی جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ جو برطانیہ میں یہ سبق سیکھا ہے وہاں سے ہم نے ادارے ان کی تاریخ کے مطابق ان کی روایات ان کے اداروں پر ہم نے ترتیب دیئے ہیں وہاں کیا ہوا کہ وزیراعظم صاحب نے کمرون صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ یورپین یونین سے نہیں نکلنا پتہ ہو گیا انہیں کہا میں استفاہ دے رہا ہوں اور پتہ نہیں چلا کہ ایک مہینے کے اندر ایک نیا وزیراعظم آ گیا کہ پارٹی کے اندر اگر آپ تبدیلی نہیں لا سکتے کسی اور کوئی سربراہ نہیں بنا سکتے پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو میں عمران خان بلکل درست کہتی ہے کہ یہ بادشاہت ہے بادشاہت یہ نہیں ہوتا کہ آپ تاج پہنے بادشاہت یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک آپ کا دادا آپ کا پر دادا بادشاہ تھا آپ بھی بادشاہ بن سکتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کا جواب دے دیجئے گا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا عمران خان صاحب کے اوپر جو الزامات ہیں وہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو الزامات ہیں اس سے بڑے ہیں یا پھر عمران خان صاحب کی کوئی پوزشن نواز شریف صاحب سے بڑی ہے جو ان کو نوٹس ملا عمران خان صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو محلت مل گئی دیکھیں جی ان کمپیریزن اگر آپ کونٹیٹی کی بات کر رہے ہیں ان کمپیریزن جو عمران خان کے خلاف چارجز ہیں وہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے مگر ان کے خلاف جو چارجز ہیں تو سٹریچ انٹو ملینز اور ملینز آف ڈالرز اس کا ایک پراپٹی کا ہے پہلے لیا بعد میں لیا کیسے ڈیکلیئر کیا دیکھیں عام عوام جو ہے نا وہ نہیں انٹرسٹڈ ہے کہ عمران خان ایک گھر لیا نہیں لیا کدھر سے آیا بی بی سے یہ وہ ایک matter of principle آپ ضرور کہہ سکتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور اگر جھوٹ بولا ہے غلط ہے اور اگر جھوٹ بولا ہے تو اس کے consequences ہوتے ہیں صحیح مگر یہ تو پرائیم منسٹر ہے بھئی پاکستان کا three times پرائیم منسٹر اس نے توری دنیا کے سامنے اس کے لئے آکے کہایا تھا کہ میرے پاس جو تین پراپٹیز تھے وہ دو ازار پانچ میں میں لیا تھے اب جب میں آپ کو کہتا ہوں ایف سین ایویڈنس کے وہ دو ازار پانچ میں لیا ہے وہ نائنٹین نائنٹی فائی میں لیا تھے وہ صاف صدا جھوٹ ہے اچھا وہ بھی چھوڑ دیں انہوں نے ڈیکلیئر کرنا تھا اپنی بیٹی کا پراپٹی ڈیکلیئر کرنا تھا نا یہ ہے انہوں نے ڈیکلیئری نہیں کیا وہ پراپٹی بھئی وہ پرائیم منسٹر ہے یہ الگ بات ہے یہ چھوٹا سا آدمی جھوٹ بول رہا ہے ایک چھوٹا پارٹی کا لیڈر جو آپ تھوڑا بڑا ہو گ ہے وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے what is the difference he's number one citizen of pakistan وہ جھوٹا نکلا تو اس تیربل اور یہ speaker صاحب کو کم سے کم بھئی ان کو کہتے ہیں انکوائری کر لو میں نہیں کہتا کہ وہ decide کرتے ہیں اس وقت کے اس کو disqualify کر دیتے ہیں کم سے کم refer کرتے ہیں کہتے ہیں انکوائری کر لو انہوں نے وہ بھی نہیں دیکھا اس میں رسول باکس رائی صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں انسٹیوشنز بننا چاہیے مگر ماف کریے انسٹیوشنز جو بھی آپ بنایا اگر لوگ ان میں جو ہیں وہ بیکار ہیں ڈبل ڈیلنگ کروکس ہیں تو آپ کا انسٹیوشن ہمارے ادھائی یہ مسئلہ ہے سب سے بیسک مسئلہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے ہوتے ہیں اس کام سے زیادہ پرکس اور پریولیجز لینے کے بیچے پڑے ہوتے ہیں ایف بی آر کو بولا جاتے ہیں کہ جی ٹیکس جمع کریں ٹیکس جمع کرنے کی بات آتی ہے ٹیکس جمع نہیں کرتے بلکہ جو چھوٹے ٹیکس دینے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسی طریقے سے جنہوں نے بڑی ٹیکس چوری کی ہے ان کو کب پکڑا جائے گا میں نہ مانو والی بات کب تک چلے گی لیکن میں نہ مانو تو بھارت بھی کرتا ہے اور جب سکسٹی فائیو کی وار آتی ہے تو بہت بڑے بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سکسٹی فائیو کی وار تو کدھر پاکستان نے جیتی تھی بھارت کی طرف سے اس سوال اٹھایا جاتا ہے لیکن وہ جب دانت کھٹے ہو جاتے تو اس کے بات سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے اور بھارت کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا انیس سو پینسٹ کی جنگ ہارنے کے باوجود بھی کل سٹ پٹا گئے اور ایل او سی کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کر دی اس اشتیال انگیزی کے نتیجے میں ہمارے یہاں سے بھی جواب گیا اور جواب تو پھر جاتا ہے پھر توپے تو بند ہوئی جاتی ہے یہ کیا ہے بھارت کے ساتھ کہ امن کے راستے پر آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں دوستی کا ہاتھ جٹک دیا جاتا ہے اور اوپر سے یہاں جاسوس بھیجے جاتے ہیں پاکستان کے اندر تاکہ وہ انڈریسٹ کر سکے امن کا صرف ایک واحد راستہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا سفہ سلاب نے کل وہ یہ کہا کہ جب تک کہ ایک توازن نہ ہو کسی خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا اور توازن کے لیے ہم نے جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں ہمارے پاس تو اس وقت تو کچھ نہیں تھا اب آج اللہ کے فضل سے ہم نکلیر پاور بھی ہیں اور ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہم نے اپنے ذرائع کو اندر سے ہم نے اس کو ترقی دیا ہے ترویج دیا ہے ایک معاشرہ دیا ہے بنایا ہے ایک ریاست بنائی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ستر سال کے اندر اتنا مضبوط اندر سے اور اتنا ایک جو جڑت ہے معاشرے کے اندر آپ پیدا کر لیں ایک مارکٹ پنا لیں ایک کانوں بھی بنا لیں یہ بہت بڑی اچیمنٹس ہے اور ستر سال کے قریب پاکستان ہو رہا ہے اگلے سال انشاءاللہ تو اس سے ہمیں ذرا تھوڑا سا سوچنا ہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا لیکن جو چیز ہم نے حاصل کیا ہے کہ ہم نے ایک خطے میں توازن پیدا کر لیا ہے کیونکہ جس قسم کے ماحول میں ہم رہتے ہیں اور جو تاریخی مسائل ہیں ہندوستان کے ساتھ یا ان کے رہنماؤں کی جو ایک ذہنیت ہمیشہ پاکستان کی طرف رہی ہے اس کے نتیجے میں تو ہم نے ایک توازن قیم رکھیں توازن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنا کچھ ہندوستان کے پاس عسکری طاقت ہے ہمارے پاس بھی وہی ہونی چاہیے ہماری جو ایک تعریف ہے توازن کی وہ یہ ہے کہ ہم اتنا استعداد ضرور رکھیں اتنا مستعد ہوں اتنا ہمارے پاس طاقت ہو کہ ہندوستان ہمارے اوپر حملہ کرنے کی جرات نہ کرے اس نے شبخون مارا تھا نائنٹین سیکسٹی پائی کے سبتمبر میں لیکن اس کا ہم نے ایک قوم نے جو ایک جواب دیا اس کی پھر بھی سال پاکستان کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی اور دنیا میں نہیں ملتی کہ ساری قوم اکٹھے ہو گئی ایک اتنا بڑی موبیلازیشن ہی معاشرے کی ایک قومیت پسندی پیدا ہوئی وطن سے محبت اور قبانی کا جذبہ آج بھی جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں اس سے پھر ہماری محبت بھی پاکستان سے اور پھر جو ہمارے شہدہ ہیں ان کے خاندان ہیں ان کے ساتھ عبستگی اور جو فوج کا پاکستان میں دفاع کرنے کے لحاظ سے ایک قدار رہا ہے اس پر ہمیں فخر کرنا کرتے ہیں اور ہمارا سار فخر سے بلند ہو جاتا ہے بلکل ہو جاتا ہے اور ایسے بھی یوم فضائیہ اور یوم فضائیہ کے موقع پر فضائیہ کے ایم ایم آلم صاحب نے جس طریقے سے ریکارڈ کا این کیا تھا پانچ لڑاکہ تھے آرے انڈیا کے گراہ دیئے تھے یہ عظم ہوتا ہے یہ صرف اور صرف قوانٹیٹی آف ایمیونیشن نہیں ہوتا حلالی صاحب کی طرف بھی میں جاؤں گی لیکن ابھی جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ آخر بھارت ان اوچھے اتھکنڈوں سے کب باز آئے گا بریک کے جانے سے پہلے بات کر رہے تھے چھ ستمبر کے حوالے سے بھارت کو جس طرح پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا اس کے باوجود بھی چھ ستمبر والے دن کل ایلو سی کے اوپر فائرنگ کے حوالے سے لیکن ایلالی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم تباہم لوگوں کو پتہ ہے کشمیر کے اندر بھارت کیا کر رہے ہیں یہ بھی سب لوگوں کو پتہ ہے لیکن نواز شریف صاحب کے اوپر ایک بات کی جاتی ہے جنرل یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا سٹرکٹ سٹانس نہیں لے رہے جس طرح سے لینا چاہیے وہ بیانات نہیں آرہے وہ بلاول تو ان کو موڈی کا یار بھی کہہ دیتے ہیں ان سے دیکھیں بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو موڈی کا تقریر تھا بلوچستان پہ پندرہ آگست پہ اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا جو موڈی کے اور تقریریں ہیں کشمیر کے بارے میں ان کا جواب نہیں دیا ایک رنگنگ کانڈیمنیشن موڈی کا کہ یہ بیسکلی ایک سٹیٹ سپانسرڈ ٹیرر کا آتھر ہے یہ ایک مرڈر ہے قاتل ہے جو مسلمانوں کو قتل یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس جو دوسرے لوگ دیتے ہیں اور جو صحیح ہے یہ ہمارے پرائی منسٹر کو زیب نہیں دیتا تو میں نے بڑا سوچا میں نے کہا بھئی یہ ہے کیا یہ وجہ کیا ہے پاکستانی کو تو نیچرلی یہ آنا چاہیے یہ ایک نیچرل فینومنہ ہے جدھر تک انڈین اور انڈین ویڈرز کے بارے میں تو پھر میں نے سوچا میں نے کہا کیا یہ کانفکٹ آف انٹریسٹ ہے مانے کہ کتنا ہے ان کا انویسمنٹ ٹاٹا انڈیا میں کتنا ہے ان کا انویسمنٹ اور انڈیسٹریز انڈیا میں کیا یہ ہونا چاہیے ایک پرائی منسٹر یا اس کے بچوں یا ان کے کمپنیز کا انویسمنٹ انڈیا میں ایک طرف سے اس سے وہ بینفٹ کر رہے ہیں دوسرے طرف سے پرائی منسٹر ہے پاکستان سے مانے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سپوزنگ جنگ ہو گیا ہندوستان کے ساتھ اور یہ ساپ پرائی منسٹر ہیں اور ہمیں ضرورت پڑا ٹاٹا فیکٹریز کو بوم کرنے کیا وہ بوم کریں گے نوئنگ کے انویسمنٹس ادھر ہیں یہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ نہیں ہے تو میں تو سمجھنا ہوں کہ اس کا کیا کیا جائے کیا کیا جائے جی بڑی سیدھی سادھی بات ہے جب کانشنس آپ کا کام نہیں کرتا کانفلکٹ آف انٹریسٹ میں اور آپ خود نہیں ڈکلیئر کرتے جب آپ دس انویسٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسا کانون ہونا چاہیے جو آپ کو پھر نکالتا ہے ہٹا دیتا ہے وہ کہتا ہے گٹ آؤ یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہے ایک دوسری بات میں آگر آپ کو کہوں کہ بار بار ہمارے سپا سلار بھی برادر بھائی ملک کہتے ہیں افغانستان اور خاص طور کابل کے ریجیم کو مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کے بھائی ہیں یہ ستیلے بھائی ہوں گے اس لیے کہ اس وقت آج ہندوستان کے ساتھ مل کے وہ ٹیرر فائنانس کر رہے ہیں وہ سیبوٹاج کر رہے ہیں انفلٹریٹ کر رہے ہیں ہر قسم کی چیز کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف وہ بھائی کیسے رہے بھائی تو خدا کیلئے آج میں کہتا ہوں وہ بیٹ ٹالیبان ہے جو ان سے پیسے لے کے ہمیں اٹیک کرتے ہیں اور جو نیشنلسٹ ٹالیبان ہے جو لڑ رہی ہے یہ افغانستان کے آزادی کے لیے وہ بیٹ ٹالیبان جو حلالی صاحب نے ابھی اینڈ پہ بات کی ہے گوڑ ٹالیبان اور بیٹ ٹالیبان کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے امریکہ کا بھی بیان آیا کہ پاکستان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دہشتگردی کے معاملے میں وہ کسی بھی طریقے سے پیچھے ہیں وہ تمام لوگوں پہ اسی طریقے سے آدمی ہاتھوں کے ساتھ نبٹ رہے ہیں اور ٹیررزم کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ برے ٹالیبان کہتا ہے وہ افغانستان کے ٹالیبان ہیں افغانستان کے ٹالیبان کی اپنی ایک تاریخ ہے ان کے جو رشتے ہیں نظریاتی رشتے ہیں اور جہاد کے لحاظ سے جو رشتے ہیں وہ مجاہدین سے ملتے ہیں ان کے قیادت ہے تنظیمیں ہیں اور جو جہاد کے نیٹ ورکس ہیں وہ مجاہدین کے ساتھ ملتے ہیں مجاہدین کے بارے میں وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب ہوئی تھی اس تقریب میں رونل گیگن اس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے انہوں نے یہ کہا تھا انگریزی میں انہوں نے کہا تھا ظاہر ہے اردو تو نہیں بول سکتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو افغان مجاہدین ہیں مقصد کیا تھا کہ یہ اخلاقی لحاظ سے یہ ہمارے جو ملک کے بانی ہیں اخلاقی لحاظ سے ان کے یہ برابر ہیں وہ کیوں برابر ہیں کہ افغانستان کی آزادی کے لیے وہ اپنی جان کی بازی انہوں نے لگا دی ہے اپنا ملک تباہ کیا ہے لیکن افغان ہمیشہ بہر کی مداخلت کے خلاف لڑتے رہے ہیں وہ روس کے خلاف لڑے اس کو شکست دی پھر امریکہ جنہوں نے ان کی حمایت کی جو مجاہدین تھے جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو بہت بڑے جرت مند لوگ ہیں اور انہوں نے تو کمال کر کے دکھایا ہے انہی کو اب وہ کہتے ہیں یہ برے طالبان ہیں برے طالبان اسی لیے ہو گئے کہ انہوں نے جا کے ان کے ملک کے اوپر وہ تباہی مچائی اس تباہی کے نشانات آپ افغانستان کے دیہاتو میں جائیں سوبو میں جائیں کہ کوئی ویڈنگ سیرمنی ہے کہیں پہ فیونرل ہے کہیں پہ مسجد ہے گھر ہیں تباہی مچا دیا ہے تو اس کے خلاف اگر وہ لڑ رہی ہیں ان کو کہتے ہیں یہ برے طالبان ہیں ظاہرک وہ اسی لیے کہیں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک افغانستان کے طالبان کو امریکہ کی قیادت نے داشتگرد تنظیم کے طور پہ نہیں اعلان کیا ان کو وہ نہیں کہتے وہ داشتگرد ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو وہ جو طالبان افغانستان کے اندر ہے لالی صاحب کی میں تعید کرتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس وقت وہاں پہ ملک کے اندر ایک ایسا حکمران طبقہ جو وارلارڈز ہیں جن کے ہاتھ افغانستان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں لیکن امریکہ نے ان کو ایک ایسا لبادہ پینا دیا ہے کہ یہ افغانستان کے بانی ہیں افغانستان کے رہنگانی وہ والی بات ہوئی نا مفاد بدل گئی لیکن اس کے ساتھی ساتھ انہی طالبان سے بات کرنے پہ تیار بھی ہے امریکہ وہ قطر کے اندر بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان سے بھی بارہا کہتے ہیں لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ تمام چیزیں پاکستان کیٹر تو کر رہا ہے دہشتگردی کو کیٹر بھی کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کا جو رویہ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ان کو پسند نہیں آرہا کہ خطے کے اندر امن کس طریقے سے ہو رہا ہے پاکستان دہشتگردی سے کیسے لڑے ہیں وہ بیٹ جو دہشتگردی کا بھارت نے پاکستان میں بویا وہ ختم کیسے ہوتا جا رہا ہے وہ تراور درخت کیوں نہیں بند پایا وہ بڑا کیوں نہیں ہو پایا لیکن جہاں دہشتگردی کی بات کریں ساتھی ساتھ غیر ملکی فنڈنگ بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے چاہے وہ دشمن ممالک کی طرف سے ونڈنگ ہو یا بہت سارے ایسے ممالک کی طرف سے جو کہ دوست کا لبادہ ہو رہے ہوئے ہیں غیر ملکی فنڈنگ لینے والی تین ہزار سے زائد انجیوز کو بند کر دیا گیا ہے وزارت داخلہ نے بند کی ہے اور ان انجیوز کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں پہلے بھی انجیوز کے بارے میں نیشنل ایکشن پلان کے طور بھی کچھ کاروائیاں ہوئی تھی اس سے پہلے وزارت داخلہ نے کی تھی ہلالی صاحب یہ جو ساڑھے تین ہزار انجیوز ہیں ان کو بند کرنے کی وجہ فورن فنڈنگ ہے فورن فنڈنگ انجیوز تو تقریباً تقریباً ساری لیتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں کیسے میک شور کیا جاتا ہے کہ کون سی فنڈنگ کہا جا رہی ہے اور یہ آج کی ہوا یہ جب انجیوز کھل نہیں تھی ریجسٹر کیا جا رہا تھا کام ہو رہا تھا تب کیوں نہیں ہمیں پتا تھا تو انیکہ مجھے اور آپ کو کیا پتا ہے انہوں نے بتایا کیوں بند کیا ہے انہوں نے بتایا وہ کون ہیں آپ کہہ رہی ہے مجھے 3500 مگر کیوں بند کیا ہے absolutely correct اور کھولنے کی اجازت کیوں دی اور کس نے دی یہ کچھ پتا ہی نہیں چلتا ہے اور what about madrasas یہ جو باہر سے پیسے آتے ہیں جو واقعے وہ nurseries of terror بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں ایک زمانے میں کویٹر کے 28 میل باہر ایک madrasا ہوتا تھا جدر سے لوگ آتے تھے اٹیک کرتے تھے وہ واپس چلے جاتے تھے اس madrasا کے اندر آپ نے کیا کیا ہے اپنے ملکوں ساتھ آپ نے کچھ میں ماف کریے this is the price of failure ہر وقت failure کا ایک price ہوتا ہے اب you are paying for it اب مجھے نہیں پتا بتائیں نا ministry of کیا ہے یہ انٹیریہ کو کیوں انہوں نے بند کیا آپ اور میں کومنٹ کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں پتائیں گی کیا پتا اگر ایک چھوٹا سا ادارہ تھا جو جاپان سے پیسے لے کے گھر چھوٹے چھوٹے بنا رہا تھا اس کو بند کر دیا اس لیے کہ foreign funded ہے I hope not I think not چودری نصار پہ پاس زیادہ دماغ ہے اس سے I mean as more brains مگر مجھے کیا پتا کیوں کرتے ہیں ان لوگ صحیح اور ساڑھے تین ہزار کو چھوٹی amount تو ہے نہیں ہلالی صاحب لیکن at the same time کچھ ایسی انجیوز بھی پائی گئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر بھی ایک انجیو تھی امریکی انجیو تھی جو کہ جس کے پاس حساس اداروں حساس ایریاز کے maps بھی بھائی گئے تھے یہ کام بھی ہو رہے ہیں ادھر اور بڑے عرصے سے ہو رہے ہیں Oh yes yes یہ تو امریکہ کا پرانا ہاتھ ہے انفلٹریشن گورنمنٹ میں اداروں میں ہر جگہ سکولرشپس فانڈز اور ایڈوکیشن پہ بھیجنا کچھ اچھے ہوتے ہیں مگر کچھ جو ہوتے ہیں very obvious یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھیج رہے ہیں تو تم وہ سیکھو جو ہم چاہنا چاہتے ہیں کریے آج ماف کریے امریکہ نے ایک policy شروع کیا ہے جس میں ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ بات کر رہا ہے طالبان کے بارے میں اور پاکستان کو exclude کر دیا کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کوئی دیوانہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ افغانستان میں solution ہو سکتا ہے without پاکستان میں تو آپ کو کیا بتاؤں لگتا یہ ہے کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ سی پیک ان کو اتنا پاگل کر دیا ہے کہ وہ یہ واقعی destabilization چاہتے ہیں پاکستان کا اور ادھر کو ایک new front کھولنا چاہتے ہیں کشمیر میں ایک front ادھر ایک front اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم عام سفر کریں اب دیکھیں ہمارا جواب ہونا چاہیے اس کے لیے اچھا ایک ایک سب سے بڑا producer ہو ایمیونیشن کا ڈاکٹر صاحب اور سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی ہو تو اس کو تو یہی چاہیے ہوگا کہ دنیا میں کہ کہیں نہ کہیں جنگ چلتی رہے اور جنگ چلتی رہے گی تو کاروبار چلتا رہے گا میرا خیالی ہے کہ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو سنتی ممالک ہیں جو اسلح پیدا کرتے ہیں ان کا مفاد ہے کہ دنیا میں جنگیں ہوتی رہی ہیں ہوتی رہیں اور اپنا اسلح بیجتے رہیں میرا نہیں خیال ہے کہ آج کل کی جو عالمی معیشت ہے اس میں اسلح سازی اور اسلح کی فروغ ایک بہت بڑا کی ادار ادا کرتی ہے مارکت انٹرنیشنل بلکل مختلف قسم کی ہوئی اس کی ہے لیکن وہ اسلح بھی اپنے مخصوص ممالک کو دیتے ہیں ہر ملک وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس وقت ان کا جو سب سے بڑا خریدار اس وقت خطے میں پیدا ہو رہا ہے وہ ہندوستان ہے اور زہرہ ہندوستان کے اپنے عزائم ہیں اس خطے میں اور امریکہ کے اپنے مفادات ہیں جو دونوں ملکوں کو ہی کٹھا جوڑ رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ جو کنفلکٹس ہیں دنیا میں ان کے مختلف وجوہات ہیں اور وہ وجوہات زیادہ تر علاقے ہی ہیں مقامی ہیں اور علاقے ہی اور مقامی جو اس کی وجوہات ہیں اس کو دیکھنا چاہیے یہ مصرک وسطہ میں آگ لگی ہوئی ہے ذرا اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے محرکات کیا ایک اور سوال کہ مقامی کی بات کر رہے تو مقامی انجیوز بھی تو ہے کیونکہ انجیوز کی بات کر رہے ہیں ساڑھے تین ہزار انجیوز بند کرنا حساس اداروں کا یہ کہنا کہ ان کی ایکٹیوٹیز مشکوک ہیں کچھ مقامی انجیوز بھی تو ہیں بڑے برے طریقے سے ہٹ ہوئی ہے تو ایدی صاحب کی انجیو ایدی صاحب کے جانے کے بعد ان کے پچیس فیصد ڈونیشنز کم ہو گئیں یہ تمام چیزیں بھی تو ہمارے ساتھ ہیں ایک جنرل انجیوز کا نام بھی کو فراب ہو رہا ہے گیپ ہے تب ہی تو انجیوز بنی میرا خیال یہ ہے کہ انجیوز دو قسم کی ہیں ایک تو قومی وسائل پر انحصار کرتی ہیں جو قومی وسائل پر انحصار کرتی ہیں وہ محصر بھی ہوتی ہیں دیر با بھی ہوتی ہیں اور معاشرے کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہو بھی ہوتی ہیں اور یہ اسی سے سیبل معاشرہ بنتا ہے جس کو ہم سیبل سوسائیٹی کہتے ہیں یہ دوسرا جو دوسری جو انجیوز ہے وہ بزنس زیادہ ہے انجیوز کم ہے وہ بزنس یہ ہے کہ جو باسر لوگ ہیں جن کے کنیکشنز ہیں ملک کے اندر یا ملک کے باہر وہ اپنی انجیوز بنا کے باہر سے پیسہ لے آتے ہیں اور وہ پیسہ اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ ان کے جو اپنے مقاصد ہیں وہ جو ڈانر کنٹریز ہیں یا ڈانر فانڈیشنز ہیں ان کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں تو کہیں قومی مفادات کے ساتھ ہم آنگی ہو سکتی ہے کبھی نہیں بھی ہو سکتی تو اس نے ضروری ہے کہ ان انجیوز کو ترویج دینی چاہیے اور چیکس ان بیلنسز رکھنے چاہیے چیکس ان بیلنسز تو ہر جگہ رکھنے چاہیے ڈاکٹر رسولی صاحب بہت شکریہ زفر حلالی صاحب بہت شکریہ آپ دونوں نے ہمیں شو میں جوئن کیا جہاں چیکس ان بیلنسز ختم ہوں گے وہاں مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے اور جہاں مسئلے مسائل شروع ہوں گے تو پھر مسئلے مسائل کو شروعات پہ ہی روک دینا چاہیے آگے نہیں جانا چاہیے اشفاق احمد صاحب کی آج جیت انیورسٹی ہے لیجنڈ رائٹر سب جانتے ہیں انہیں اخلاقیات کی ترغیب دیتے ہوئے اپنی لکھائی کے اندر بڑے خوبصورتی سے بہت مشکل پہلووں کو سموتے ہوئے اشفاق احمد صاحب ہماری طرف سے ان کو سلام اور ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیس بک قویٹر دونوں پر پیغام بھیجئے گا فیڈ بیک دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ معمولی مہمان کے لیے سو صفائی ستھرائی ہوتی ہے اللہ ادا کمرہ تیار کیا جاتا ہے وہ تو سارا گھر خالی کروا کے اترتا ہے وہ کب کسی اور کے ساتھ رہتا ہے مکان میں خالی کروا لیے گھر ہو گئی سفیدی پالش جیسی کہیں سکا کی تو ہے کچھ کچھ حضیح سن نہیں دیا میری بات میں کیا بکوا کری جا رہے ہیں میں نے جواب دیا تھا میرے آقا اس قدر مریضی آواز نلکاتے بول دائیں کہ میں نو سنائی نہ دے آپ اخبار دیکھ رہے تھے جی آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے بائیں کسور نکال دی ہمیشہ میں نے ذمہ داکھ رہا ہی ہر ایک بات کا جانسی بھی آپ کے سائنٹسٹوں نے آپ کو بڑی عالی ضرورت کے یہ کیمرے بنا دی ہیں نائٹس بنا دی ہیں ریکارڈنگ اسی نے بنا دی ہیں پھر ہسپال کی مریضن کی حسائی شغافانی کے لیے بہت کس بنایا ہے اسی طرح آپ کی زندگی بسر کرنے کے لیے بہت کس بیا ہے لیکن انسان اندر سے کیا چاہتا ہے اس کی طرف نہیں پہنچنے کوئی ہے موسیقی